ایک بیچارنی مدہ یہ ہے کہ آج کسان کی حالات کیسی ہے اگر اچھی ہے تو ایک پکس ہے اور کسان کی حالات کمجور ہے تو اس میں کچھ نہ کچھ تبدیل لانے کی ضرورت ہے اور کمجور اگر حالات ہے کسان کی تو اس کے لیے پرانی جو بیوستہ ہے اس میں کچھ نہ کچھ بدلاؤ آوشک ہے میرے بیچار سے کسان کی حالات اچھی نہیں ہے اور اس کے لیے جو جمعیدار ہے پرانے بیوستہ ہے پرانا سسٹم ہے اور کانگریس کی نیتیاں ہیں وہ پوری طرح سے جمعیدار ہیں اس کو موڈی جی نے جب سے وہ پردانتری بنے ہیں ایک لقش دیا ہے کہ دوزار بائیس تک کسان کی آمدنی کو دھونا کرنا ہے اور وہ اپنے بات کے دھنی ہے جس طرح سے انہوں نے دھارہ تین سو ستر پیتیس اے رام مندر نیرمان سی اے اے یا بہت سارے جو ان کے لقش تھے ان کو پرابطی کی کسان کی آمدنی بڑھانے والے اس کو بھی ضرور پرابط کریں کریں گے سارے دیش کے لوگوں کو اس بات پر پورا بھروسہ ہے اور اسی کے راستے میں کسی کو صدارنے کے لیے بہت ساری چیزوں میں انہوں نے کام کیا یوریا پہ نیم کا لیپن کیا سوامین آتھانائے کی ریپورٹ کو لاغو کیا اور پردانتری فصل بھی ماہ یوجنا لے کے آئے کسان سمبھا نے دی کے لوگ پہ چھے چھے جار روپے کسانوں کو دیئے سوائل ہیلتھ کارڈ بنوائے منڈیوں کی ویوستہ کو صدارہ اور گیہوں کی دھان کی یا کپاس کی یا دالوں کی ایم ایس پی کو بڑھایا اور اس کی جو دو جار تیرہ چودہ کانگریس کی وقت میں جو خرید ہوتی تھی اس میں دو گناہ تین گناہ کہیں چالیس گناہ تک اس میں بردی کی ہے تو دیرے دیرے کر کے اسی ہی امید بنی ہے کہ کسان کی آمدنی بڑھے گی اور اسی لکش کی پرابتی کے لیے ایک آفشن دی ہے کہ جو تین کانون لے کے آئے اس میں پہلا کانون یہ ہے کہ منڈیوں کا کہ منڈی سے بہار بھی کوئی بیپاری کوئی کسان کوئی خریدنا چاہے کسان کی فصل کو تو وہ خرید سکتا ہے اور یہ ایک سر ویدت تت ہے کہ جتنے زیادہ بائر ہوں گے جتنے زیادہ خریدار ہوں گے کسان کا ہی توسی میں سرکشیت ہوگا اس میں سدھ روپ سے راجدک پارٹیاں گوسی ہوئی ہیں اور خاص کر اس میں مکھے کمیونس پارٹی اور کانگریس پارٹی ہے اور کانگریس پارٹی کا لکش ایک ہی ہے کسان ہیت سے اس کو کوئی لینہ دینا نہیں ہے وہ اپنی کرسچی ستہ کا ہیت دیکھنا چاہتی ہے اور کانگریس کو یہ پورا بھروسہ ہے کہ پردارمتری جی اپنے بات کے دھنی ہیں کسان کو یہ آمدنی کو بڑھائیں گے کسان ہیت کے کام کریں گے جو بچا کچا ووٹ بینک ہے وہ بھی ان کا کھسک جائے گا اس لیے اندولن کے مادیم سے کسانوں کو برمیت کر کے اور آئیوستہ فیلہ کر کے یہ جو کسانوں کو برمیت کر رہے ہیں میں تو ایک چیز دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ آگے آنے والے وقت میں کسانوں کا ہت پردارمتری نریندر مہدی جی کے ہاتھوں میں شرکشت ہے اور دوسری بات اور ایک ہے کوئی بھی کانون اگر لاغو کرتے ہیں اس کا پرینام آنے میں چھ مینہ نو مینہ ایک سال لگتا ہے آج یہ کانون لاغو ہوئے ہوئے بھی نہیں اچھی طرح سے تو اس کو اس کے پرینام دیکھنے کے لیے اس کا جو رزلٹ ہے وہ آنے میں وقت لگے گا اور تب کوئی اندولن کرے کوئی انوچیت بات لگے کسان کو اہیت ہو کسان کا نقصان ہو تب تو بات اچھی لگتی ہے